اوہ تا کہ میرا باپ سونے کے کپڑے پہنتا تھا اور یہ اپنے باپ کی طرح باپ کے ساتھ یعنی عمر اپنے والد کے ساتھ اس طرح محنت مزدوری کرتے تھے جو ان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا ننگے ہوکے کپڑے کپڑے کام کرتے تھے اچھا اس لئے یہ پیش کرنا پڑا ہمیں یہ کتاب کتاب اثبات صفت العلوم تعلیف ابن قدام المقدسی شاپ مؤسسة العلوم والحکم المدینہ المنورہ سن 1928 میں ایک کتاب چھپی ہے ملاحظہ فرمائیے راہ بھی روایت کرتے ہیں کہ عمر مسجد سے نکل رہے تھے ایک خاتون آئی راستے پر فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عمر نے اس پر سلام کیا فَرَدَّتَ عَلَيْهِ السَّلَام عمر نے اس کو سلام دیا یعنی آپ اس کو جانتے تھے ایک دوسرے کے عمر نے اس کو سلام دیا ہے اور اس خاتون نے عمر کے سلام کا جواب دیا پھر اس نے کہا ایہن یا عمر ایہن یا عمر آہستہ رک جاؤ عمر میں تجھے جانتی ہوں تیرا ریکارڈ میرے پاس ہے میں تو تجھے جانتی ہوں احبتو کھا وَأَنْتَ تُسَمَّ عُمَيْرًا فِي سُوْقِ عَقْعَض تو میں تجھے جانتی ہوں مجھے تو یاد ہے تو وہی تو ہے مکہ میں سوک عقاز میں عمر یعنی عمر چوٹو کہ مسغر ہے عمر چوٹو تو وہی تو ہے مکہ کے بازار میں تجھے لوگ کیا کہتے تھے عمر چوٹو تیرا تو یہ عمر چوٹو عمر عمر تجھے تو لوگ عمر پولا پکاڑ دے تو وہی تو ہے ترع السبیان بیعساک تیری ڈیوٹی تھی کہ بچوں کی دیکھ بال کریں بازار میں دکاندار وغیرہ مسغرم کو ڈیوٹی دیا تھا کہ بچوں کو چائل کیر کر دے تو وہی تو ہے بھائی تو وہی سوخہ اکاز میں مشرکین کے بازار میں وہاں پہ جو سوخہ اکاز وہی تو ہے نا کہ عرب میں جاہلیت میں وہاں پہ وہ شیئر بھی پڑھتے تھے وہاں پہ جشن ہوتا تھا محلقات سبا کا مکہ کا بڑا مشہور مشہور ہے اب بھی ہے سوخہ اکاز میں نے خیال میں مکہ میں فَلَمْتَذَهَ بِلْأَيَّامِ حَتَّى سُمَّئِتَ عُمَر پھر تو جو ہے دنیا وقت گزار گیا پھر تو عمر چھوٹو سے تو عمر بن گیا عمر سے عمر چھوٹو سے تو عمر بن گیا فَلَمْتَذَهَ بِلْأَيَّامِ پھر اللہ کی شان دیکھو حتی سمیتِ عمیر الفاسقین تو اب گورنر بن چکا ہے خلیفہ بن چکا ہے یا سبحان اللہ تیرا ریکارٹو میں یاد ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت ساری کتابوں میں یہ جملے میں وجود ہیں کہ عمر کو بچپن میں وہی وہ بازار میں ہوتا تھا اور بہت ساری کتابوں میں خالد بن ولید اس کو بری طرح مارا بھی تھا سیرہ حلویہ میں خالد بن ولید نے اسی سے خالد بن ولید کے ساتھ اس کو چڑھتا نا بچپن میں اس کو مارا تھا اس کا پیر میں توڑ رہی آتا وہ خالد نے سیرہ حلویہ میں یہ بھی ہے اچھا یہ بہت ساری کتابوں میں میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے اب عمر کے مالی حالت کے متعلق اب آج بات نہیں ہو سکے گا کیونکہ دو گھنٹے گزار چکے ہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں ان لوگوں کا فائنشل جو باگراؤن تھا وہ کمزور تھا یہ کوئی فائنشل باگراؤن ایتا ہوں گا میں زفر میں یہ کتاب کتاب المنمک في اخبار قریش تالیف احمد بن حبیب البغدادی متوفہ سنة دوسو پنتالیس چاپ عالم الكتب یہ کہنا بہت پرانے عالم یہ سفر نبر ایک سو تیس میں اچھا اب جو ہے زندگین کا گزرتا گیا عمر جو ہے نوجوانی میں کیا کام کرتا تھا کہانا عمر بن خطاب خرجم عمارہ ابن الولید ابن المغیرہ اجیرا کلشان ایک شخص تھا قریش کا عمارہ ابن الولید ابن المغیرہ عمر اس کے پاس نوکری کرتا تھا عمر اس کا نوکر تھا اجیر بولتا ہے نوکر اس کا نوکر بن چکا تھا وہ سفر پہ جاتا تھا یمن شام اس کو سال لے کے جاتا تھا اچھا وکانا عمارت رجلا بذاخن مطرفا اور عمارت جو تھا وہ براب مغرور آدمی تھا اور بہت چلاک بھی تھا مغرور اور چلاک سبجدار وہ ایک دفع پہلے بھی اس کا نوکر تھا وقبل ذالک خرج رجلا من العرب یقالو له سباح فعبث بھی وعلقاه بالطریق اس سے پہلے بھی اس کا نوکر تھا کسی نوجوان کو لوکر نوکر بنا کے لے گیا تھا سفر میں فعبث بھی پھر اس عبث بولتے ہیں دیکھو عزیزو عبث عربی زبان کا لفظ ہے یہ بولتے ہیں فضول کام کو فضول فضول کام غلط کام فضول کام باطل کام عبث تو اس کے ایک عرب میں سے ایک نوجوان کو اس نے اپنے ساتھ لیا تھا تو اس کے ساتھ فضول کام کیا تھا پھر اس کو راستے میں بھی پینک چلا گیا تھا ٹھیک ہے نا تو عمر کو یہ یہ عمر اس کا نوکر بن گیا اس کو لے کے جاتا تھا ساتھ شام بغیرہ فلمہ نزل منزلا من الطریق فی یوم حار قال عمر لعمر عسانی تعامن تو یہ جا رہتے بھئی شام یا عمر کی طرف تو ایک دن کرم دن تھا تو کہیں ان رک گئے بھائی عمر نے اس نے کہا کہ بھائی عمر چلو کانہ بنا تو عمر چل اٹھ کانہ بنا فضبح عمر لہو شاتن عمر وہاں اٹھ گئے بھائی اس کے لئے اس نے ایک دنباز زباہ کیا فضبخا اس کو پکایا فممثرد لہو خبزن پھر اس کے لئے جو ہے وہ کیا بنا کیا بولتا ہے وہ روٹی وہ بنایا بھائی وہ روٹی پکایا وہ سب اللہ کے وہ اپنے باس کے قریب جو مغرور آدمی اس کے سامنے رکھ دیا اس نے وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَرْقَ وَالْلَحْم اور وہ جو گوشت ہے اور اس کا جو گریوی ہے سوپ ہے وہ اس پہ روٹی پہ ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا ثم جاء بہی فقال لہو عمارہ وَأَعْتَلَّ عَلَيْهِ الْيَعْبَثَ بِهِ وہ اس نے کہنا تو کہا لیا اس نے عمارہ نے عمارہ کے نیت یہ تھی لیا عبث بھی عمارہ کے نیت یہ تھی کس کے ساتھ فضول کام فضول کام کیا ہے میں نہیں ملو عمارہ کے نیت یہ تھی کہ عمر کے ساتھ وہ عبث کرے باطل کام فضول کام یا مزاق مزاق کرنے کا ارادہ تھا یعنی مزاق کا ارادہ نہیں تھا وہ ابھی آپ خود کو سوچ لیے یا کوئی اور فضول کام ہوگا بس اس کا ارادہ غلط تھا عمارہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا لیکن وہ تھا شلحہ کا آدمی اس کا ارادہ کچھ اور تھا بہرحال وہ عمر کے ساتھ فضول کام فضول کام عبث کام یا کہہ دو ہنسی مزاق یا کہہ دو کہہ یا یا کچھ اور کوئی اور مسئلہ ہوا ہوگا کوئی اور مسئلہ فضول کام اس کی نیتی وکان عمر رجلا شہما عمر جوتا وہ بڑا تیز آدمی چلاک آدمی تا وکان عمارتو من اخوالی ام عمر حنتمہ بنت حاشم بن المغیرہ اور یہ بھی عمارہ بھی جوتا اس کے مامو کے خاندان میں سے تھا اس کی ماں کے خاندان میں سے تھا یعنی اس کے ماں کی چچزاد بھائی تو اس نے کہا اتتعمونی الشحم الحار فی یوم الحار الخبض الحار ما اردت الا قتل تُو نے جو ہے مجھے چربی کلایا گرم چربی اور دن بھی گرم اور روٹی بھی تُو نے گرم پکایا تو اس سے میں بیمار ہو گیا تُو تیرا تُو عمر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے وَقَامَ لَهُ لِيَفْرِبَهُ امارہ اٹھ گیا کہ عمر کوئی خوب پٹائی کر دوں گا عمر کی پٹائی کھا دوں عمر نے دیکھا کہ اس کی نیت خراب ہے اس کی نیت خراب ہے فَاخْتَرَتَ عمرُ السَّيْفِ عمر نے تلوار نکالا فَلَمَّا عُرَعَ الْعِمَارَةُ الْجِدَّةِ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ ذَارِبُهُ بِسَيْفِهِ عمر نے دیکھا کہ عمر بھی تو بنا سیریس ہے اور یہ تو تلوار سے مار دیکھا مجھے عَدَى حَتَّى عَجَزَهُ عَدَى حَتَّى عَجَزَهُ اس نے عمر پہ چڑھائی کی جب تک اس نے عمر پہ قابو کیا دیکھا نا اس نے عمر پہ چڑھائی کی تاکہ عمر پہ اس نے قابو کر لیا دیکھا یہ ایک طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں دوسری ترجمہ یہ ہے کہ وہ دور گیا وہ دور گیا اس وقت تک کہ وہ کہ اس کو کسی نے اس کو کسی نے ناتوان کر دیا یہ لیکن اس کے معنی سے ہی نہیں بنتے عدہ عدہ بولتے ہیں حملہ کرنے کو بھی بولتے ہیں عدہ بولتے ہیں بھاگنے کو بھی بولتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا اس وقت تک کہ کسی نے اس کو ناتوان کر دیا کسی نے اس کو عاجز بنا دیا یہ معنی سے ہی نہیں بنتے تو اس نے عمر پہ حملہ کر دیا تاکہ اس پہ قابو کر دیا بہرحال جو بھی معنی ہو یہ تو نقل نہیں کریں گے کہ اس نے عمر کے ساتھ غلط کام کیا یہ تو بھائی وہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نو کرتا بھائی یہ ایک نو کرتا لوگ اس کو لے کے جاتے تھے بھائی کانا بناو یہ کپڑے دولو یہ اس طرح بھائی وہ گوڑے کو پانی دے دولا یہ کوئی یہ جو ادعہ کرتا ہے نا جوا تو بھریا کہ عمر قریش کا سردار تھا یہ کوئی سردار نہیں تھا بھائی سردار اس طرح نہیں ہوتا کہ بھائی کہ وہ ایک دو تھی لگا کے وہ لکڑ لارہا ہے یا سردار کا بیٹا اس کے واپنے والد کے ساتھ لکڑی لے کے آرہا ہے پہاڑی سے سردار کوئی سردار اس طرح کسی کے لیے وہ باورشی نہیں بنتا وہ بھی غلط جو اس کا تاریخ یہی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ بھی اس نے غلط کام کیا ہے یہ سردار کا سردار کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا یہ اس شخص کا حدت ہے جو اس کا اپنا فائننشل بیکران بہت کمزور ہے جو نادار فقیر کرانے سے آتا ہے وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے نا